دنیا کا پہلا ڈیم تقریباً تین ہزار قبل مسیح میں تعمیر ہوا پہلے تعمیر کیے گئے ڈیم کشش سکل کے ڈیم تھے جو مہماری پتھر کی انٹو یا کنکریٹ سے بنے سیدھے ڈیم ہیں جو وزن کے ذریعے پانے کے بوجھ کے خلاف مضاہمت کرتے تھے تقریباً تین ہزار قبل مسیح میں قدیم مصریوں نے وجود میں آنے والا پہلا معروف ڈیم منایا اس ڈیم کو سددل کفارہ کہا جاتا تھا یہ ڈیم سینٹیس فٹ انچا تین سو اٹالیس فٹ چوڑا اور اس کی گہرائی دو سو پینسٹ فٹ تھی دنیا میں کل تقریباً ساٹھ ہزار سے زائد ڈیم ہیں پاکستان کے دو ڈیموں کا شمار دنیا کے بڑے ڈیموں میں ہوتا ہے منگلہ اور تربیلہ ڈیم دنیا کے بارہ بڑے ڈیموں کی فرس میں آتے ہیں منگلہ ڈیم دریائے جیلم پر تعمیر کیا گیا دریائے جیلم سات سو بہتر کلومیٹر لمبائی رکھتا ہے دریائے جیلم کشمیر کے جنوب مشرقی حصے میں پیر پنجال کے پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقع واری ناغ نامی چشمے سے نکلتا ہے اس کے بعد یہ سیرنگر اور ولور جیل سے ہوتا ہوا ایک تنگ مگر گہری کھائی کے راستے پاکستان میں داخل ہوتا ہے بعد ازنا مظفر آباد کے مقام پارس میں دریائے نیلم شامل ہو جاتا ہے اور پھر چند کلومیٹر آگے وادی کغان کے دریائے کنار اس میں شامل ہو جاتے ہیں جبکہ کشمیر کا دریائے پونچ میرپور کے مقام پر جیلم میں شامل ہوتا ہے دریائے جیلم زفر آباد سے منگلہ ڈیم تک ازاد کشمیر اور پاکستان کے درمیان قدرتی سرحت کا کام دیتا ہے جبکہ بکوٹ سرکل کے مشرق میں واقع کوہالہ بریج آج بھی پاکستان اور ازاد کشمیر کے درمیان عامدرفت کا بڑا ذریعہ ہے ازاد کشمیر کے پرچم پر جو چار لکیرے بنی ہیں وہ دراصل کشمیر کے چار دریائوں نیلم جیلم کنار اور پونچ کو ظاہر کرتی ہیں منگلہ ڈیم کو یہ ازاز حاصل ہے کہ کشمیر کے چاروں دریائوں کا پانی اس میں گرتا ہے منگلہ ڈیم جس کے مقاصد پانی زخیرہ کرنے اور بجلی کی پیداوار کے ہیں منگلہ ڈیم مختلف مقاصد کے لیے دریائے جیلم پر تعمیر کیا گیا منگلہ ڈیم کا نام وہاں پر مقامی گاؤں منگلہ کے نام سے منصوب کیا گیا ستمبر انیس سو ساٹھ میں ہونے والے سن تاس معاہدے کی روح سے پاکستان کو یہ افتیار مل گیا کہ وہ دریائے سن چناب اور جیلم کا پانی اپنے استعمال میں لاسکے اور توانائی کی حصول کے لیے اس وربان بیراج اور ان سے نیرے نکال سکے منگلہ ڈیم کی کھدائی کا غاز انیس سو اکسٹھ میں شروع کیا گیا اس بند کو ڈیزائن اور سپروائز کرنے والے لندن کے بینی اور پائن سکی اور اس لیڈ کرنے والے جیفری پینی جو کہ بریٹش انجینئر تھے ڈیم کی انچائی ایک سو سنتالیس میٹر یعنی چار سو بیاسی فٹ اور اس کے لمبائی اکتیس سو چالیس میٹر یعنی دس ہزاد تین سو دو فٹ ہے اس پر آنے والا خرچ ایک اشاریہ چار سات تین بلین ڈالر تھا یہ فنڈنگ ورلڈ بینک اور اشیائی ڈیویلیمنٹ بینک نے جاری کی اس ڈیم کی تعمیر سے کشمیر کے دو سو اسی گاؤں اور ایک لاکھ دس ہزار لوگ متاثر ہوئے یہاں کے بہت سے لوگوں کو انگلینڈ کا ورک پرمٹ جاری کیا گیا یہی وجہ کہ انگلینڈ کے مختلف شہروں میں سات لاکھ سنتالیس ہزار لوگوں میں سے زیادہ تر عبادی میرپور کے شہریوں کی ہے سنتاس معاہدے کے ساتھی منگلہ ڈیم کی تعمیر کا منصوبہ بنا لیا گیا فیلڈ مارشل صدر یوب خان نے نویمبر 1961 میں اس کا افتتہ کیا مٹی اور پتھروں کی برائی سے تعمیر ہونے والا یہ ڈیم دنیا کا سب سے بڑا ایریگیشن نیٹورک تھا یہ ڈیم دنیا کا سب سے بڑا ایریگیشن نیٹورک تھا اس کی تعمیر میں چھ سال لگے عالمی بینک کے علاوہ امریکہ برطانیہ آفٹیلیا کنیڈا مغربی جرمنی اور نیوزیلینڈ نے تعمیراتی اخراجات کے لیے پاکستان کو ایک ارب ڈالر فرام کیے اس کی تعمیر کئی حصوں میں مکمل ہوئی جس میں آٹھ بینل قوامی کمپنیوں کے ایک انسرویشن نے حصہ لیا اس کی سربراہی سان فرانسسکو کی گائے ایف ٹینکسن کمپنی کر رہی تھی پہلے مرلے میں تین سو اسی فٹ بلند ایمبارکمنٹ مکمل ہوئی جس کی طوالت گیارہ ہزار فٹ کے لگ بگ تھی اس میں سات کروڑ پچاس لاکھ کیوبک یارڈ خوش مٹی اور پتھر استعمال ہوا اپنی تعمیر کے وقت یہ دنیا کا مٹی کی برہائی کا پانچ وان بڑا ڈیم تھا جبکہ اس کیس پیلویز کی گنجائش باران لاکھ کیوبک فٹ فی سیکنڈ تھی جو کہ نیاگرہ آبشار سے چار گناہ زیادہ تھی چھتیس فٹ کا ترکیس رنگے دریا کو خالی کرنے کے لیے بنائی گئی جبکہ ایک زیلی ڈائیک بھی تعمیر کی گئی منگلہ ڈیم کی تعمیر کے لیے بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑا سب سے بڑا مشکل موسم تھا منگلہ کا علاقہ گرم اور گردو گوبار سے بھرپور تھا اس ڈیم کی تعمیر کے لیے ڈائی آزار کے لگ بگ امریکی اور یورپی ماہرین آئے جو کہ اس گرمی میں نہیں رہ سکتے تھے ان کے لیے سپیشل ائر کنڈیشن شہر بسایا گیا جبکہ اٹھارہ ہزار سے زائد پاکستانی میند کشوں کو ڈیم پر کام کرنے کی خصوصی تربیہ دی گئی اور انہیں جدید الاز سے روشنا سکرایا گیا ان سے آٹھ گھنٹی کی مشکلت کا کام لینے کے لیے ٹھیکے داروں نے انہیں خصوصی طور پر طاقتور گزائیں مہیا کی تاکہ وہ جسمانی طور پر مضبوط اور طاقتور ہو سکے ابھی دریائے جیلم کا رخ بدلنے میں ایک مہینہ باقی تھا کہ 1965 میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا مہاز جنگ ڈیم سے بمشکل پچاس میل دور تھا مگر ڈیم پر کام جاری رہا کنسوریشن کے صدر جارج اکٹینسن کی اس وقت عمر 92 سال تھی مگر اس بوڑے نے جوان سے زیادہ کام کیا اور وقت سے پہلے دیوہیکل ڈھانچہ کھڑا کر دیا ڈیم کے بنیادی ڈھانچے میں چار پشتے دو سپیلویز پانچ پاور کا میریگیشن ٹینلز اور ہزار میگا وارڈ کا پاور پلانٹ شامل ہے یہ ڈیم داس ہزار تین سو فٹ طویل اور بنیادی گھاٹی سے چار سو چوون فٹ بلند ہے جبکہ منگلہ جھیل ستانوے شاریہ سات مربع میل پر پھیلی ہے گھا کم ہو چکی ہے منگلہ ڈیم کی مجموعی گنجائش اٹھاون لاکھ اسی ہزار اکر فٹ تھی جو اب سنتالیس لاکھ پچاس ہزار فٹ رہ گئی ہے پہلے جھیل میں مجود کل پانی سے ترپن لاکھ چالیس ہزار اکر فٹ پانی استعمال کیا جا سکتا تھا لیکن اب یہ گنجائش پینتالیس لاکھ اسی ہزار اکر فٹ رہ چکی ہے یو ڈیم کی مجموعی گنجائش میں انیس اشاریہ بائیس فیصد کمی آئی ہے منگلہ ڈیم پر بجلی پیدا کرنے کے دس یونٹ لگائے گئے جن میں سے ہر ایک کی گنجائش ایک سو میگا وارٹ ہے اور اس ڈیم میں مجموعی طور پر ایک ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا ہوتی ہے جو ملک کی بجلی کی پیداوار کا بیس فیصد ہے انیس سو اکتر میں ڈیم بنانے کے چار سال بعد بھارت کی طرف سے اس پر بم گرا کر نقصان پچانے کی کوشش کی گئی جو کہ عالمی قوانین کے حصولوں کی سخلا ورزی ہے دوہزار چار سے دوہزار نو تک منگلہ رائزنگ پروجیکٹ شروع کیا گیا جس کے تحت اس کی انچائی میں تیس فٹ اضافے کے بعد بجلی کی پیداوار میں بارہ فیصد سلانہ اضافہ ہوا منگلہ رائزنگ پروجیکٹ کے دوران چالیس ہزار لوگ متاثر ہوئے اور اس پروجیکٹ پر ستر بلین روپے خرش آیا نویمبر دوہزار بارہ میں ڈیم کے پاور آوس کو وسیع کرنے کے لیے یو ایس اے نے ایک سو پچاس بلین ڈالر کا خطیر فنڈ پاکستان کو دیا جس پر تکیون چار سو بلین ڈالر خرش آیا جس سے یہ توقع کی جاری تھی کہ ڈیم اگلے سالوں سے ایڈیشن پروڈکشن دے گا منگلہ گاؤں سے دس کلومیٹر کی دوری پر منگلہ کا ائرپورٹ ہے سطح اس مندر سے نو سو دو فوٹ بلند یہ ائرپورٹ مسافر بردار ائرلائنز کے لیے نہیں بلکہ یہ صرف اور صرف فوج مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے ائرپورٹ کا انتظام و نسرام سیول ایوییشن کے پاس ہے پانی میں ڈوبا ہوا شہر دوبارہ انیس سو آٹھ سٹھ میں نمودار ہوا انیس سو آٹھ سٹھ کے موسم سرما میں جھیل کے پانی کی سطح کم ہونے لگی جنوری فروری اور مارس تک پانی انتہائی کم ہو گیا یہاں تک کہ پرانے میرپور شہر نے دوبارہ سے نمودار ہونا شروع کیا گروں گلی کچوں بزاروں مندروں گردواروں اور تاریخی ورسے یہاں تک کہ قبروں اور بزرگوں کے مزارات کو بھی پانی میں ایک بار پھر سے دیکھا گیا اب بھی جب کبھی پانی کی سطح کم ہوتی ہے تو منگلہ ڈیم کے نیچے اب آد میرپور شہر کے اثار نظر آتے ہیں امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے